نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی تسبیح کیجئے جہاں تک تسبیح کرنے کا حکم ہے تو وہ نماز کے اندر بھی اور نماز کے علاوہ بھی ہمیں اس کی تاقید ملتی ہے اور اس کا بہت فائدہ اور ثواب ہے خاص طور پر غم اور پریشانی دور کرنے کے لیے اللہ سبحانو تعالی کی تسبیح بیان کرنا بہت فائدہ دیتا ہے اسی طرح نماز کے سجدے کے علاوہ جیسے سجدہ تلاوت ہے سجدہ صحب ہے سجدہ شکر ہے تو ان تمام سجود میں بھی تسبیح کا حکم ہے پھر اسی طرح بطر کے آخر میں سبحان الملک القدوس اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے شروع بھی ہر نماز کے بعد تین تیس بار سبحان اللہ اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ ادد خلقہ وردہ نفسی تو تسبیح کے کئی سیغے ہمیں ملتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی میں کسرت کے ساتھ اللہ سبحانو تعالی کی تسبیح کرنی شاہیے پس آپ نصیحت کیجئے ذکر میں کچھ اذکار ایسے ہیں جن کی قرآن و سنت میں کسرت کے ساتھ وسیعت کی گئی اور اگر انسان ان اذکار کی روزانہ پابندی کرے تو بہت سی پریشانیوں غموں تکلیفوں بیماریوں اور گناہوں سے بچا جا سکتا ہے یہ ذکر قلعہ ہے محفوظ قلعہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک محفوظ قلعہ میں آ جاتا ہے کس کس چیز سے قلعہ ہے کس کس شر سے ہر پریشانی غم تکلیف بیماری گناہ ان سب چیزوں سے محفوظ ہو جاتا ہے کون سے ہیں وہ ذکر نمبر ایک الصلاة علی رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا نمبر دو کسرت الاستغفار ہر غم سے نجات مل جاتی انسان کو جب انسان استغفار کی کسرت کرتا ہے یاد الجلال والاکرام کی کسرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعقید کی ہے کہ کسرت سے یاد الجلال والاکرام پڑھا کرو آج ہم میں سے کس نے کتنی دفعہ پڑھا شاید ایک دفعہ بھی نہ پڑھا تو اس کی عادت ڈالی یہ جو میں آپ کو پانچ ذکر بتانے لگی نا دیلی میک شور کہ آپ یہ کرتے ہیں چاہے کچھ دفعہ ہی کریں تھوڑا شروع کریں گے زیادہ کی بھی عادت ہو جائیں گے انچہالا لیکن اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا فائدہ ہی کہ آپ بہت سے غم اور پریشانیوں سے نکل آئیں گے جب ان سے نکلیں گے تو آپ کو وقت بچنے لگے گا اور وہ وقت آپ مزید انویسٹ کر سکتے ہیں ذکر ہی میں پہلا کیا ہے دروش شریف دوسرا استغفار تیسرا یاد الجلال والاکرام آپ نے فرمایا علی الزو اس کو زیادہ کرلو لازم کرلو اور اس میں واقعی بہت بڑا راز ہے کیونکہ اس میں اللہ کے دو ناموں کو خاص کیا گیا ہے یعنی ایک جلال کی بات ہے اللہ کے اللہ جلال جلالہ اے جلال جمال کمال اور عظمت کے مالک اور دوسرا الاکرام عطا اور بخشش کے مالک یعنی آپ اللہ کی حمد و سنا بھی کر رہے اور مانگ بھی رہے چوتھا لا حول ولا قوت الا باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کی بہت تعقید کی اور فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور آپ اس کو پڑھنا شروع کریں تو آپ عجیب و غریب تبدیلی اپنے اندر پائیں گے نمبر پانچ لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ غموں سے نجات کے لئے اور پھر سبحان اللہ والحمد للہ وَلَا الْاہِ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيَّ لَزِي اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ و خیرن سبحانک اللہ و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انت نستغبروک و نتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سبحان اللہ و برکاتہ